بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدہ شکرکندی کی ریسپی شیئر کروں گی بنانی بہت ہی آسان ہے آپ نے بہت سی شکرکندی کی چارٹ کھائیں ہوں گی لیکن اس طریقے سے آپ ایک بار بنا کر کھائیں تو آپ کو یہ بہت ہی مزیدہ لگے گی شکرکندی کی چارٹ میں ہم گھر کے ہی مسالے استعمال کریں گے کوئی بھی باہر کا مسالہ استعمال نہیں کریں گے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو شکرکندی لی تھی اس کو سٹیم کرنے کے بعد پیل کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو کیوبز میں کاٹ لیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے ان کو بھی چوب کر لیا ہے تین سبز مچے نہیں تھی ان کو بھی باری کاٹ لیا ہے ایک پڑا ٹماتر لیا تھا تو اس کو بھی کاٹ کے رکھ لیا ہے تو یہ دیکھیں سب چیزیں ریڈی ہیں تو اب ہم چارٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ سفید چنیں بوائل کی ہوئے کیلئے ہے اور انگلی جو ہے وہ میں نے رات کو ہی بھگو کر رکھ دی تھی اس میں سے گھٹنیاں نکال دی ہیں تو اب اس کا پانی ہم اس میں شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم چنیں اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد پیاز سبز مچیں اور کماتر کو ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس میں ایملی کا پانی شامل کریں گے آدھا چمچ کالی میرچ کا ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ایڈ کی تھی یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو اگر چینی پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کیجئے گا ادھر وائز آپ اس میں ایڈ مت کیجئے گا کیونکہ میں نے کھٹی اور مٹھی چاٹ بنانی تھی تو اس لیے میں نے اس میں چینی شامل کی ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ اس میں نمک شامل کریں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ڈیش آوٹ کریں گے اگر آپ کو یہ ریسٹی اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی